میں بہت ہی عدب و اعترام بساعت درخواست کر رہوں اپنے مہمان شاعر اہلِ بیت ناوے ڈاکٹر گلشن بیجنوری صاحب کی خدمت میں تشریف لائے اور اپنے کلام کی خوش بوئے بکھرا رہے ہیں مدھتِ حیدر کے پھول خوش بوئے بکھرا رہے ہیں مدھتِ حیدر کے پھول میرا گھر رشکِ گلستان موسیع کازم سے ہے اور یہ ایک مصر آپ کا اور ایک میرا ملاحظر فرمال ہے کہ میرا گھر رشکِ گلستان موسیع کازم سے ہے اور ڈوبتے ہیں ڈوب جائیں چاند سورج غم نہیں ڈوبتے ہیں ڈوب جائیں چاند سورج غم نہیں ڈوبتے ہیں ڈوب جائیں چاند سورج غم نہیں شمِ دینِ حق فروزہ موسیع کازم سے ہے شمِ دینِ حق فروزہ موسیع کازم سے ہے بہرحال جلل جلل دو چار شر حضر کی دیتا ہوں آپ کی خدمت میں جتنے بھی بفتر ہوں آپ سے التماسی ہے گنے توجہ رہے ہیں مول آباد سے بات شروع کرتا ہوں اپنی اس کو عجلے کہ یہاں تک اس ٹیج میں میرے محترم زاکریل علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں محترم جرار اکبر آبادی جن سے میں نے بہت کچھ شاعری کے ادباسی بھی سیکھا ہے اور دیگر امور بھی بہت کچھ سیکھا ہے وہ تشریف رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں بطور اصلاح پیش کر رہا ملاحظہ فرمالے ایک سلوات آپ اگر عطا فرماتے ہیں ملاحظہ فرمالے کہ کیسی تاثیر یہ مولا تیرے انکار میں ہے کیسی تاثیر یہ مولا تیرے انکار میں ہے لاش بائیت کی برہینہ بھرے بازار میں ہے یہاں سے شرم ناز فرمایا کہ کیسی تاثیر یہ مولا تیرے انکار میں ہے لاش بائیت کی برہینہ بھرے بازار میں ہے اور لکھنا چاہوں جو محمد تو لکھا جائے حسین جانے یہ کیسی کسی سید ابرار میں ہے لکھنا چاہوں جو محمد تو لکھا جائے حسین لکھنا چاہوں جو محمد تو لکھا جائے ہوتا ہے جانے یہ کہ ایسی کسید سید ابران میں ہے اور داستہ خوف کی لکھی ہے ہر ایک چہرے پر ایسا لگتا ہے کہ اب باز بھی دربار میں ہے داستہ خوف کی لکھی ہے ہر ایک چہرے پر داستہ خوف کی لکھی ہے ہر ایک چہرے پر ایسا لگتا ہے کہ اب باز بھی دربار میں ہے ایسا لگتا ہے کہ اب باز بھی دربار میں ہے تو میرے لبوں کو مہکتہ گلاب کر دے گا میرے لبوں کو مہتا گلاب پر دے گا علی کا ذکر مجھے آفتا پر دے گا میرے لبوں کو مہتا گلاب پر دے گا علی کا ذکر مجھے آفتا پر دے گا اور یہ روز روز کی محفل یہ واہ واہ کچور منافقین کا جینا عذاب پر دے گا یہ روز روز کی محفل یہ واہ واہ کچور یہ روز روز کی محفل یہ واہ واہ کچور منافقین کا جینا عذاب کر دے گا منافقین کا جینا عذاب کر دے گا یہ روز روز کی محفل یہ واہ واہ کا چور منافقین کا جینا عذاب کر دے گا اور درِ علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں جو خاموش بیٹھے ہیں وہ خاموش رہے ہیں جو بول لہے ہیں وہ میرا ذرا ساتھ دے دیں کہ درِ علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں حسینیوں کی سبوں میں حقیر کوئی نہیں درے علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں درے علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں درے علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں فقیر کوئی نہیں حسینیوں کی صفوں میں حقیر کوئی نہیں وہ پوری توجہ کے ساتھ شیرم اللہ تعالیٰ فرمالے کہ درے علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں حسینیوں کی صفوں میں حقیر کوئی نہیں حقیر کوئی نہیں حقیر کوئی نہیں درے علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں حسینیوں کی صبحوں میں حقیر کوئی نہیں اور زمانے بھر کے امیروں سے کہہ رہے ہیں فقیر درے علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں فقیر کوئی نہیں حسینیوں کی صبحوں میں حقیر کوئی نہیں اور زمانے بھر کے امیروں سے کہہ رہے ہیں فقیر زمانے بھر کے زمانے بھر کے امیروں سے کہہ رہے ہیں فقیر سوالی کے جناب امیر کوئی نہیں زمانے بھر کے امیروں سے کہہ رہے ہیں فقیر زمانے بھر کے امیروں سے کہہ رہے ہیں فقیر زمانے بھر کے امیروں سے کہہ رہے ہیں فقیر سوالی کے جناب امیر کوئی نہیں اور ہزاروں ہاتھ اٹھے ہیں وہ دیکھ میں فل میں خدا کا شکر ہے ہم میں اسیر کوئی نہیں ہزاروں ہاتھ اٹھے ہیں وہ دیکھ میں فل میں ہزاروں ہاتھ اٹھے ہیں وہ دیکھ میں فل میں ہزار شکریہ محبت ہیں آپ کے ہزاروں ہاتھ اٹھے ہیں وہ دیکھ میں فل میں خدا کا شکر ہے ہم میں اسیر کوئی نہیں خدا کا شکر ہے ہم میں اسیر کوئی نہیں خدا کا شکر ہے ہم میں اسیر کوئی نہیں اور حضرت ابھی نیر بھائی فرما رہے تھے کہ میں کپارہ دا کر رہا ہوں اس میں در حضر میں بھی شریک ہوا رہا ہوں ملاد فرمالے کسی ظالم کی جھوٹ رہی اروای کسی ظالم کی جھوٹو ہی طرفداری سے کیا ہوگا لکنہو میں کچھ جتنے بھی بیٹھے ہیں تو لکنہو گئی کم سے کم اور سے سنوی لیجئے گا کہ کسی ظالم کی جھوٹو ہی جھوٹو ہی طرفداری سے کیا ہوگا حقیقت پھر حقیقت ہے کلاکاری سے کیا ہوگا کسی ظالم کی جھوٹو ہی طرفداری سے کیا ہوگا حقیقت پھر حقیقت ہے کلاکاری سے کیا ہوگا اور چلے ہو حضرتِ عباس کا لے کر علم گلشن اگر دل میں قدورت ہے ازاداری سے کیا ہوگا چلے ہو حضرتِ عباس کا لے کر علم گلشن چلے ہو حضرتِ عباس کا لے کر علم گلچن اگر دل میں قدورت ہے ازاداری سے کیا ہوگا اگر دل میں قدورت ہے بہرحال سبلا شہدب جروالی صاحب ان کے تحصرات سے اور ان کے تقریروں سے میں بہت متحصر ہوں میں ایک چار مصر اور حاضر کر رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت کم ہے اور حالکہ اتنا کم ہی نہیں ہے کہ خدبہ زیلنگ پوری توجہ سے سن رہا ہوں میں پڑھ کے جا رہا ہوں اگر کسی لائے خود چاہب آدمی دعا دے دیجئے گا چاہب دعا دے دیجئے گا کہ خدبہ زینب نیر بھائی خدبہ زینب انہیں بھی غور سے سننا پڑا لہذا فرمالے سرکار کہ خدبہ زینب انہیں بھی انہیں بھی غور سے سننا پڑا جو نہ سنتے تھے نبی سے خالق جنت کی بات خدبہ زینب انہیں بھی غور سے انہیں بھی غور سے انہیں بھی غور سے سننا پڑا انہیں بھی غور سے سننا پڑا جو نہ سنتے تھے نبی سے خالق جنت کی بات اور سر جکائے کس لیے خاموش بیٹا ہے یزید سر جکائے کس لیے خاموش بیٹا ہے یزید سر جکائے کس لیے خاموش بیٹا ہے یزید ہے اگر ہمت تو کر سجا سے بیعت کی بات اور تمام رونقے مطلب پوری توجہ کے ساتھ آپ کی خدمت مہادر کر رہوں ہو سکتا ہے سننا ابھی وہ بہت پڑ چکا تمام رونقے دنیا کہاں سے لاؤگے اسٹیج سے اپنے محترم شورہ اکرام اور علماء اکرام کے حوالے ساتھ کے خدمت میں کہ تمام رونقے دنیا کہاں سے لاؤگے کہاں سے لاؤگے بجھا کے شمعہ اجالہ کہاں سے لاؤگے تمام رونقے دنیا کہاں سے لاؤگے تمام دورقے دنیا کہاں سے لاؤگے بجھا کے شمعہ اجالہ کہاں سے لاؤگے اور لگزہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے شاعری شروع کی تھی ملازہ فرمال شہر سائد کی صلاحہ کو تمام رونے کے دنیا کہاں سے لاؤگے بجھا کے شمہ اجالہ کہاں سے لاؤگے اور جو آفتاب کی کرنوں کو نور باٹتا ہو جو آفتاب کی کرنوں کو نور باٹتا ہو تم اس کے نام اندھیرہ کہاں سے لاؤگے جو آفتاب کی کرنوں کو نور باٹتا ہو جو آفتاب کی کرنوں کو نور باٹتا ہو نور باٹتا ہو تم اس کے نام اندھیرہ کہاں سے لاؤگے تم اس کے نام اندھیرہ کہاں سے لاؤگے اور سمجھنے والو محمد کو اپنے جیسا بشر یہاں سے لے کے وہاں تک سمجھنے والو تم اس کے نام اندھیرہ کہاں سے لاؤگے اور سمجھنے والو محمد کو اپنے جیسا بشر حسین جیسا نواتا کہاں سے لاؤگے سمجھنے والو محمد کو اپنے جیسا بشر سمجھنے والو محمد کو اپنے جیسا بشر سمجھنے والو محمد کو اپنے جیسا بشر سمجھنے والوں محمد کو اپنے جیسا بشر سمجھنے والوں محمد کو اپنے جیسا بشر سمجھنے والوں محمد کو اپنے جیسا بشر حسین جیسا نواسہ کہاں سے لاؤگے اور شرافتوں کا سمجھنے والوں محمد کو اپنے جیسا بشر حسین جیسا نواسہ کہاں سے لاؤگے پوری توجہ سے سن لیجے گا حسین جیسا نواسہ کہاں سے لاؤگے اور شرافتوں کا لیبادہ توڑ سکتے ہو حسین جیسا نوازہ کہاں سلا ہوگے اور شرافتوں کا لبادہ تو اور سکتے ہو شریف لوگوں کا شجرہ کہاں سلا ہوگے شرافتوں کا لبادہ تو اور سکتے ہو شکریہ بہت بہت آپ لوگوں کا شرافتوں کا لبادہ تو اور سکتے ہو 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 شریف لوگوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے شریف لوگوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے شریف لوگوں کا شجرہ حضرت یہ بہت لطیف سارے کے ساتھ شیر حضرت کر رہا ہوں ملادہ فرمالے کہ شرافتوں کا لبادت اور سکتے ہو شریف لوگوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے اور ہمارے نفس کی قیمت لگا رہے ہو مگر ہمارے نفس کی قیمت لگا رہے ہو مگر نبی کے دور کا سکھا کہاں سے لاؤ گے ہمارے نفس کی اقیبت لگا رہے ہو مگر ہمارے نفس کی اقیبت لگا رہے ہو مگر نبی کے دور کا سکہ کہاں سے لاؤگے کہاں سے لاؤگے ہو خرید سکتے ہو معلائیہ کے بیچ میں شی commencer پڑھتے جارہا ہوئی ہے خرید سکتے ہو سکتے ہو سامان جنگ تو لیکن خرید سکتے ہو لیکن شجاعتوں کا قبیلہ کہاں سے لاؤگے قرید سکتے ہو سامانے جنگ تو لیکن قرید سکتے ہو سامانے جنگ تو لیکن شجاعتوں کا قبیلہ کہاں سلاوگے شجاعتوں کا قبیلہ کہاں سلاوگے قرید سکتے ہو سامانے جنگ تو لیکن شجاعتوں کا قبیلہ کہاں سلاوگے اور دعائیں دینے سے پہلے یہ سوچ لوگ الشن دعائیں دینے سے پہلے یہ سوچ لوگ الشن بزرگ لوگوں کا لہجہ کہاں سلاوگے دعائیں دینے سے پہلے یہ سوچ لو گلشن بھدور لوگوں کا لہجہ کہا تھے لاؤ گے اور ایک مطلع اور ایک شیئر اور حاضر کر رہا ہوں بہت توجہ کے ساتھ پہ لیجئے نہ بولیے کوئی بات لیے مگر سن ضرور لیجئے گا کہ درو دیوار محمد کو گھر کے دیکھتے ہیں ملادہ فرمائیں گے مطلعہ حاضر کر رہا ہوں کہ درو دیوار محمد کو گھر کے دیکھتے ہیں گھر کے دیکھتے ہیں فرشتے آئے زمی پر اتر کے دیکھتے ہیں ولادت موسیق آدم میں تشریف رکھتے ہیں کہ درو دیوار محمد کو گھر کے دیکھتے ہیں فرشتے آئے زمی پر اتر کے دیکھتے ہیں اور سنا ہے ہوگی زیارت تلی کی وقت قضا درو دیوار محمد کو گھر کے دیکھتے ہیں فرشتے آئے زمی پر اتر کے دیکھتے ہیں اور سنا ہے ہوگی ہوگی زیارت تلی کی وقت قضا یہ بات ہے تو چلو آج مر کے دیکھتے ہیں یہ بات ہے تو چلو آج مر کے دیکھتے ہیں سنا ہے ہوگی زیارت علی کی وقت ہے قضا یہ بات ہے تو چلو آج مر کے دیکھتے ہیں اور ہماری راہ میں کانٹے جہاں بچھائے گئے ہماری راہ میں کانٹے جہاں بچھائے گئے علم کو لے کے وہی سے گزر کے دیکھتے ہیں ہماری راہ میں کانٹے جہاں بچھائے گئے کانٹے جہاں بچھائے گئے علم کو لے کے وہی سے گزر کے دیکھتے ہیں اور ہے انتظار میں جس کے گلاب کی خجبو اسی کی راہ میں گلشن بکھر کے دیکھتے ہیں ہے انتظار میں جس کے گلاب کی خجبو اسی کی راہ میں گلشن بکھر کے دیکھتے ہیں درو دیوار محمد کو گھر کے دیکھتے ہیں